اسلام علیکم آج یہ ہماری سیکنڈ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم دیسی چکن کی یا دیسی مرگی کی کڑائی بنا رہے ہیں اور لاہور کی سپیشلیٹی ہے لکشمی چاپ کی بٹ کڑائی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو فالو کریں اور جس طرح کا ٹیسٹ ہمیں ملاتا ہم ہوئی کوشش کریں گے یہ زندگی میں پہلی دفعہ میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات سے گھنے کہ اچھا ملے گا سب سے پہلے میں آپ کو چیزوں کے بطارے بتاؤں گا یہ ایک تاریخی مرگا ہے جو کہ ڈیرہ غادی خان سے چل کے ہمارے ایک دوست ہیں خادم صاحب وہ ڈی جی خان سے انہوں نے ہی ہمیں لاکے دیا تو یہ تقریباً ڈیڑھ کلو یا تقریباً ڈیڑھ کلو سے زیادہ گوشت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم پیاس لیں گے کچھ تین سے چار پیاس ہیں پھر ٹیمارٹر تقریباً چھ ٹیمارٹر بڑے بڑے ٹیمارٹر کٹے میں ہیں ہری مرچ جو ہے یا سبز مرچ آپ نے بیچ میں کٹنگ کرنی ہے دہی لیسن یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں لینے ہیں اس کے ساتھ نمک ہزویز آئے گا کٹیوی لال مرچ ہزویز آئے گا گرم لال مرچ ساری بلیک پیپر یا کالی مرچ پیسیوی اسی طرح دھنیا پیساوا اگین ادرک نیبو ہری مرچ کوکنگ آئل بٹر اور ڈیسی کی ڈیسی کی اور بٹر سے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا سب سے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو ککر میں ڈالیں گے اور اس کو ففٹین منٹس کے لیے ہم ککر میں پکائیں گے سب سے پہلے ہم اس میں چکن ڈالیں گے چکن کے بعد ہم اس میں انین یا پیاز یہ ہم اس میں ڈالیں گے تھرڈ ون ہماری ٹیماتر اس کے بعد یہ کٹیوی لال میچ اس کے ساتھ پھر ہم یہ لیسن ڈالیں گے تھوڑی سی ہی ہم ادرک ڈالیں گے نمک ہمیشہ ہزبے ذائقہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کام نمک میں کھانا بنائیں اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے ککر کو ہم پکائیں گے ایک چیز خاص طور پر اس میں چمچ بالکل نہیں جلانا ہے آپ نے اس اسٹیج پر ایسا اب ہم نے پندرہ منٹ میں ککر میں گوشت کو گلائیا اور اس کو ہم انشاءاللہ کھولتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھے سے گوشت گل چکا ہے اب ہم اس کو کڑائی میں اب ہم اس کو کڑائی میں اس گوشت کو اچھے سے گونیں گے اور اس کا پانی خوش کریں گے اس کے بعد پھر ہم مزید اس پر مسالے ڈال کے اس کو ہم نے اچھے سے بنا رہا ہے تو تھوڑا سب سے پہلے ہم اس کا پانی خوش کریں گے اب آپ دیکھیں ہم نے اس کو اچھا سا اس کا پانی ہم نے خوش کیا ہے اب اس کے بعد اس کو مسالہ گوننے کے لئے ہم اس میں دہی ڈالیں گے اب اس کے بعد ہم اس کو دہی کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے دہی کو ہش کرنا ہے ہش کرنے کے بعد پھر ہم اس میں مسالے ڈالیں گے جس میں درم مسالہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں اب ہم اس میں بٹر ڈالیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کیونکہ ویلنٹائن ڈے ہے تو بہت ہی اس میں اچھا سا کھانا بنانا ہے ہم نے ہم نے اس بٹر کے بعد پھر ہم نے اس میں دیسی گھی ڈالنا ہے یہ کڑائی بیسیکلی دیسی گھی اور بٹر کی ہے کیونکہ جتنا بٹر آپ ڈالنٹائن ڈے پہ لگائیں گے اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے اب یہ ہم اس میں ڈیسی گھی ڈالیں گے ڈیسی گھی ایک انتہائی ہیلڈی چیز ہے اس کا ارومہ بہت ہی آلہ ہے جس میں کسی قسم کی کوئی بلاوٹ نہیں ہوتی یہ ہمارے اپنے گھر کا بناوا ڈیسی گھی ہے اور یہ آج کی خصوصی دعوت پہ جس پکوز آف ڈیلنٹائن اس کو اچھے سے ہم کر رہے ہیں اور یہ نیر ٹو فائنل اسٹیج پہ ہم پہنچنے والے ہیں دیسی گھی اور بٹر ڈالنے سے ایک بہت ہی حالہ قسم کی بہت اچھی سی اس میں خوشبو آ رہی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسی وقت اس کو کھانا شروع کر دوں بہرحال بہت آلہ ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل بھی ایڈ کریں میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں کھانے میں اگر تیل یا آئل نظر نہ آئے تو مجھے تو نہ اس کا کچھ ٹیس سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی اس میں تو خوبصورتی نظر آتا ہے تو جب بھی آپ اس طرح کی چیزیں بنائیں تو تیل اور گھی یا کوکنگ آئل ڈالنے میں کنجوسی نہیں کریں اس میں کنجوسی بلکل نہیں ہوگی چاہیے اب یہ دیکھیں اس میں اس میں مسالے نے ماشاء اللہ کڑائی نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ پلکل نیہ ٹو فنش ہے اور میں اپنی ریسیپی میں نیبو ہمیشہ استعمال کرتا ہوں کہ نیبو میری فیوریٹ چیز ہے اس میں ایک اچھا سا آپ کو پیس آتا ہے جندگی میں اگر کھٹا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نیبو سے ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ کو آتا ہی آتا ہے لیکن اس میں خوشبوں بھی بہت اچھی بن جاتی ہے اسی ویسے آپس کی باتیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں یہ سارے کام اگر صحیح سے سیکھ جاؤں تو کچھ اور بھی فیوچر پلائنڈ ہیں وہ آپ دوستوں سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ لیکن بہرل بہت انجوائے کر رہا ہوں اب ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے جو اپنے شروع میں آپ کو بتایا تھا اس کو اچھے سے ہم نے اب میکس کرنا ہے یہ بٹ کڑائی والا بھی کیا کڑائی بنائے گا جو یہ ہم نے جو بنائی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہری مرچیں یہ ہری مرچیں لاز میں جو ہم نے ڈالی ہے یہ بسکلی ہاپ کوک رہتی ہے اور اس میں آپ کو کچھ اور پکی دونہ طرح کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے خوشبو بھی آتی ہے اور خوبصورتی کی تو بات ہی کیا ہے کبھی ہمارے گوست ہیں کراچی میں ویجے نام ہے انکہ تو وہ لاہور جب آئیں گے تو ہم ان کو انشاءاللہ یہی چیز کھلائیں گے اور وہ بہت انجوائے کریں گے اس کو اب آخری میں یہ دھنیے کا نمبر آ گیا ہے اس کو ایک دفعہ جنٹلی آپ نے پھر مکس کرتا ہے اب آل موسٹ نائنٹی نائن پرشنٹ یہ ڈیش ہماری ریڈی ہے سرونگ کے لیے ریڈی ہے اب بس جی ہمارا یہ ماشاءاللہ بلکل فائنل ہو گیا ہے اب یہ اس کی گارنشن کے لیے تھوڑا سا ہم نے دھنیا ڈالا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑی سی ادرک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں یہ میمو کی کچھ سلائسز آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے پنجاب کی سپیشلٹی ہے یہ روگنی نان آپ کو نظر آویں روگنی نان کے ساتھ